اچھا میں جمیل بھائی آپ سے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک خوف ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر بہت خوف پیدا ہوگی وہ خوف ہے معاش کا بہت خوف اچھا یہ غریب میں کم ہے متوسط طبقے میں اس سے زیادہ ہے لوئر میڈل میں زیادہ میڈل میں اس سے زیادہ اور اپر کلاس میں اس سے بھی زیادہ ہے خوف اگر نہ ہوتا تو ایک بہترین دکان چلانے والا اس کی پچاس فرنچائزز اور نہ بناتا اور وہ جتنا بناتا جاتا آپ دیکھیں کہ اس کے جو اندر جو دل میں سختی ہے یا پیسے کی جو حوس اور لالچ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کا کنڈکٹ دیکھیں اپنے ملازمین کے ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ آپ پریشان ہو جائیں گے کنڈکٹ دیکھیں یعنی کہ وہ روز بیس ہزار روپے کا کھانا کھا جائے گا لیکن بیس روپے جو ہیں وہ اپنے کسی ملازم کو معاف نہیں کرے گا چھوڑے گا نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یار مسئلہ جیب کا نہیں ہے تو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیب سے غریب نہیں ہیں ہم دل سے غریب ہوگئے ہیں دل سے دل سے غریب ہیں تارک صاحب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہیں میں نے تارک سے پوچھنا نہیں ہے کیوں تارک پیسے مانگ لے گا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پوچھنے سے تارک کا مسئلہ آل ہو جائے یار ہر وقت لوگوں کو ہماری جیب نہیں چاہیے ہوتی بعض اوقات لوگوں کو ہمارا کاندہ بھی چاہیے ہوتا ہے میں آپ کے بہت مزے کے بات بتاؤں کہ میں نے دو ہزار میں باغ چھوڑا کشمیر چھوڑا میں اسلامات شفٹ ہو گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا خود پڑھنا خود کام کرنا خود اپنے خراجات پورے کرنے تو میرے والد جو تھے جائر ہے میرے بڑے بھائی بھی پڑے اور میری بہنیں پڑیں تو ان کا جتنا سرمایہ تھا ان پہ لگ گیا کچھ ہم نے بزنس کی ہے وہ بزنس ناکام ہو گئے تو والد مجھے ہر دس بارہ دن کے بعد فون کرتے تھے اور مجھے کہتے کہ بڑے کیسے ہو تو والد کی آواز سنکے میرے اندر ایسے پریشانی بھی ہوگی فلیٹ کا کرایا دینا ہے فیز دینی ہے کچھ اور ضروری آتے ہیں والد کی آواز سنکے اندر ایک انرجی آتی تھی میں ٹھیک ہوں کہتے تھے بیٹے گھبرانا نہیں ہے ایک لفظ ہمیشہ کہتے تھے بیٹے گھبرانا نہیں ہے تو جمیل صاحب مجھے یہ لگتا تھا ان کے یہ کہنے کے بعد کہ جیسے کسی نے لاکھوں پاؤنڈز میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا مجھے لگتا تھا میرے ساتھ پورا شیئر کھڑا ہو گیا ہے مکیلہ نہیں ہویا ہوتا اکیلہ تھا فرق نہیں پڑتا تھا مجھے لگتا تھا پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی ہے یار میرا سوچنے کا انداز 180 ڈگری پہ بدہ جاتا تھا والد صاحب اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجتے تھے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجتے تھے ایک ورڈ ایسا کہتے تھے میں کھڑا ہو جاتا تھا لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا تھا دوبارہ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی دوزار ساتھ میں مجھے لگا میں لوٹ گیا ہوں میں ختم ہو گیا ہوں کیوں اس کے بعد مجھے یہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا اوہ جی یہ کر رہا ہوں یار پرشانی تو نہیں ہے کوئی بیٹے گھبرانہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہمیں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے بیٹے گھبرانہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں وہ ایک شیر ہے نوجان شاعر کا ایک شیر ہے میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا ہم سوچتے ہیں کہ ہر آدمی ہمیں فون کر کے ہم سے چیک مانگے گا پیسے مانگے گا وہ نہیں مانگتا یار کبھی کبھار آپ دو بول کہتے ہیں دو لفظ آپ نے کہے بندے کو لگتا ہے اس کا سارا بوجھ اتر گیا ہے فیل ہوتا ہے آپ کر کے دیکھ لیں آپ کوئی بندہ رونا چاہتا آپ کی گلے لگ کر نا کوئی بندہ باز وقت صرف آپ کی گلے لے کے رونا چاہ رہا ہوتا ہے کتھارسیز چاہ رہا ہوتا ہے بھڑاس چاہ رہا ہوتا ہے کوئی گلے لگا رو لیا اس کی بات پوری ہو گئی آپ بھی کچھ بھی نہ دیا آپ سے اس کے نا کاندہ اس کا کاندہ بنا اسے تھپ تھپا کے انہوں کو کہیں یار پریشان ہی ہونا یار اللہ صاحب بہتر کرے گا یہ بھی کوئی نہیں کہتا اللہ صاحب بہتر کرے گا پوری سوسائیٹی کے اندر پھر ہمیں ایک دن خبر ملتی ہے وہ جی فلان آدمی بچارہ خودکشی کر رہا ہے وہ یار بڑا اچھا ہمیں سب پتا ہوتا ہے اس نے یہ کیوں کیا ہمارے اردگرد وہ خودکشی کے طرف سفر کر رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہمارے پلوس میں ہمارے لوکیل میں ہمارے حلقہ عباب میں وہ خودکشی کے طرف بڑھ رہا ہوتا ہے روز آج ساہستہ تھوڑا تھوڑا نا اس کے اندر میں کہتا رہتا ہوں لوگ خودکشی کے کمیٹی ڈال رہا ہوتا آج ساہستہ ہم کس دن جا کر اس کو یہ نہیں کہتے یار تو پریشان بھائی رہا آج کل اداس ہے اکیلا ہے نظر نہیں آرہا تیزت ہوا کیا ہے یہ نہیں پوچھتے کیوں پیسے مانگ لے گا دل نے ہمارے جیبے نہیں خالی دل خالی ہو گئی یقین کرے بٹوے نہیں خالی بٹوے پہلے سے آپ کمپیریزن کر کے دیکھنے آج سے پندرہ بیس سال پہلے لوگوں پر پیسہ نہیں ہوتا تھا آج تو ازاد دو تین ازار پی یہ تو معمولی بات ہے بچے لے کے پھر رہے ہیں بٹوے نہیں خالی یہ اولا بٹوہ خالی ہے دل کا بٹوہ خالی ہے یہ تک نہیں پوچھتے کیا عالم ہے ملازم ہمارا کبھی اس کو بٹھا کر نہیں پوچھتے یار تم میں کوئی مسئلہ ہے کبھی بھی نہیں پوچھا چاہد ہمارے پوچھیں تو اس کو مسئلہ آل ہو جائے بچارہ آپ ایک لاکھ روپے لے کر ایک لاکھ روپے تنخواہ لے کر آپ کا نظام نہیں چل رہا کبھی پوچھا یار وہ دس زار پہ لے کے کیسے چلا رہا ہے یہ نہیں پوچھتے ہم وہ ایک شیر ہے احمد مشتاق کا کہ کیا زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اب کوئی اور کوئی اور کہیں رہتا ہے ہمارے والد نے ایک چھت کے نیچے ہم آٹھ بھائیوں کو اور چار بہنوں کو پالا پڑھایا ساتھ رکھا ہمارے باپ کی تنخواہ ہم سب بھائیوں کی تنخواہ ملا کر اس کا سمہ ایسا بھی نہیں ہے لیکن ہمارا باپ اس وقت ہم سے زیادہ خوشحال تھا آج اب نہیں ہمارا باپ اس وقت یعنی میں اپنے باپ سے دس گناہ زیادہ تنخواہ لے رہا ہوں میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے میں ان سے دس گناہ زیادہ تنخواہ لے رہا ہوں آپ یقین کریں میرا باپ مجھ سے زیادہ مہمانواز تھا میرا باپ مجھ سے زیادہ دیالو تھا میرا باپ مجھ سے زیادہ سوشل تھا کوئی نہیں سکتا ہمارے گھر کے ٹیرس تھا کرسی لگا کے بیٹھے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد رستے پہ آنے جانے لئے بندوں کو پکڑ جائے تھے اور ہم پریشان ہوتے تھے ہماری والدہ پریشان ہوتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہیں بندیں بلا رہے ہیں بیٹے اپنی مان سے کوچ چائے بنائے چائے چل رہی ہے کوئی مہمان آگیا نہیں کھانا کھائے گا تم نہیں جا سکتے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بندہ آگیا یار کس طرح چائے پر ٹرخا کے نکال دیتے ہیں چائے پیائے یار پانی پر ٹرخا کے نکال دیتے ہیں سوچ رہے ہیں کیوں پیسہ بنا رہے ہیں بنتا پھر بھی کچھ نہیں ہے حالت ان سے بھی پریش اور جب ہم نیٹ ریزلٹ دیکھتے ہیں میں آج نیٹ ریزلٹ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں رب آپ تو بہت امیر آدمی تھا میں کون ہوں سیتیں برباد کر دی سکون برباد کر دیا اخلاقیات برباد کر دی رشتیں برباد کر دی پیسے کے لیے اور آخروں پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ رمضہ جس کو سمجھنے کے ضرورت ہے دل خالی ہو گئے نا وہ یہ کبھی نہیں بھرتے یہ بھی تو خالی ہوتی رہتی فقیر کو کیا لگے وہ ایک شعر ہے میرا کے دنیا میرے قدموں میں ہے میں ہوں ایک فقیر اس میں میرا ہونا بھی سلطانی جیسا ہے تو فقیر سے بڑی بات سائی کس کی ہے درویج سے بڑی بات سائی کس کی ہے یہ دل بھراوہ ہو تو خالی بٹرے کی اوقات کیا دل کے آگے مجھے بتائیے لیکن یہ نہیں ہے پڑوس پر کبھی کسی سے نہیں پوچھا خاندان بھی سگے بہن بھائی سے ہم لوگ نہیں پوچھتے آل نہیں پوچھتے آل پوچھتے گلے نہ پڑ جائے گئی وہ چھڑ دیو یار انہوں کی پوچھنا پیسے مانگ لے گا سارا دن جیس ہوئی ترہتی پیسے مانگ لے گا آپ نے شاید چیخوف کا ایک افسانہ نہ پڑھو چیخوف کا ایک افسانہ تاریخ صاحب ضرور پڑھئے گا کوچوان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا شاید کوچوان ہی ہے اس کا اس کا بیٹا مر جاتا ہے وہ شہر میں تانگہ چلا رہا ہے اس کا بیٹا مر جاتا ہے خبر ملتی ہے بیٹا مر گیا ہے بہت پریشان ہے غریب بھی ہے نوکری چھوڑ کے گاؤں جا بھی نہیں سکتا تانگہ بند ہوگا کھائے گا کیا بہت پریشان کہتے یار کاش مجھے کوئی آج ایسی سواری مل جائے کہ میں جس کے گلے لگ کے رہوں اس کو بتاؤں یار میرا بیٹا مر گیا ہے صبح اڑتا ہے تانگہ نکالتا ہے ایک سواری بیٹھی ہاں جی فلان جگہ پی جاننا ہے جی سر رستے میں بات کہتا ہے کوئی بات شروع کرتا ہے یعنی کہ بات شروع ہو تمہیں اس کو بتاؤں یار خدا کبھی کسی کو دکھ نہ دے اور یار باتیں نہ کر فلسفیہ نہ جھاڑ مجھے جلدی پہنچنا آفیس جلدی نکال اس کو چھوڑا دوسری سواری بیٹھے آپ کوئی بیٹا ہے اوہ بھائی انٹریویو نہ کر میرا تانگہ چلا ایسے کرتے سارا دن اس کو لوگ ملتے رہتے ہیں کوئی بندہ اس سے یہ نہیں پوچھتا یار یہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں کوئی بھامبڑ ہے کوئی علاؤ جل رہا ہے کوئی کسک ہے اس کے دل کے اندر یار یہ بندہ کچھ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے نہیں اوہ یار دیکھ کر چلاؤ یار اوہ یار جلدی نکلو اوہ باتیں نہ کرو فلسفیہ نہ بنو سارا دن اس کو کوئی بندہ نہیں ملتا شہر میں جس کو یہ خبر سنا ہے یار میرا بیٹا مر گیا اور وہ کہے یار کوئی بات نہیں اللہ رحم کرے گا پریشان نہ ہوں اور شام کو جب وہ گھر آتا ہے کھولی میں اپنا گھوڑا بانتا ہے اس کے گلے لکے اس کو اپنے دکھ سنا کر ہوتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ چیخوف کے کتنے کوچوان ہمارے شہر میں پھر رہے ہیں اور آم تو گھوڑے بھی نہیں ہم تو گھوڑے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے گلے لکے رو سکے ساتھ بھوا بھوا